بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق ہے جو عنوان ہمارا تقریباً سات آٹھ دن سے چلا ہے اور بس میں اس کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ غالباً میں تو تعارف تو نہیں ہے میں جانتا نہیں ہوں لیکن حضرت مولا جنیت صاحب کوئی ہیں اور جو کچھ انہوں نے اس میں پیش کیا ہے وہ بلکل درست ہے صحیح ہے اور میرے خیال سے کوئی خاص کوئی اس میں کوئی مبالغے وغیرہ کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ جن و جادو ہو سحر ہو نظر ہو کچھ بھی ہو یہ سب اللہ عز و جل کے حکم کے تحت ہیں اور اللہ کی قحاریت اور اللہ کا غالب العمر ہونا یعنی اللہ کے فیصلے کا عالم میں غالب رہنا اور علا رہو الخلق العمر ساری دنیا زمین آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز پر ڈیریکٹ صرف اور صرف اور صرف اللہ کا تصرف تدبیر ہی کار فرمائے جب بات یہ ٹھیری تو کیسے بھی جادو ہو کیسے بھی صفلی ہو کیسے بھی کوئی جنات اور فلا چیزیں ہو اللہ کے کلام کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں اس لئے جو اس میں حضرت مولان جلیان صاحب نے جو باتیں کہی ہے تیس منٹ کی اورڈیو آپ کو بھیجی جا رہی ہے اس کو دھیان سے سنیے بہت دھیان سے نہیں ایک مرتبہ سننا کافی بھی نہیں ہوگا میں یہ بتا دوں ایک مرتبہ سنے دو مرتبہ سنے بہت سیدھ مرتبہ تو میں کہتا ہوں تین تین مرتبہ سنے غور سے سنے انشاءاللہ کل کو وہ جو رقیہ شرعیہ ہے عام طور سے عربوں میں یہ ترتیب ہے جو حضرت مولان جلیان صاحب نے اس میں بیان کیا عام طور سے عربوں میں یہ ترتیب ہے یعنی قرآن کریم سے علاج کرتے ہیں اسی لئے یہاں عرب کے ملکوں میں یہ خلیجی جتنے ممالک اکثروں میں وہ جالیات والے کہلاتے ہیں ان کو اور ان کے دفتر بنے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہول وہاں ایک عالم آئے گا اور قرآن کی تلاوت شروع کرے گا کبھی کبھی اس کے ساتھ ایک دو اور بھی ذرا مضبوط بھاری بھرکم سے احباب ہوتے ہیں تو اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے مثلا وہ آئے اور وہاں بھر جاتا ہے ہول اس میں دس بیس پچاس لوگ بیٹھے انہوں نے پڑھنا شروع کیا کسی کو الٹی ہوئی کسی کو کھانسی ہوئی کسی کوئی مارنے چلا کوئی چیخ نہ لگا اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ جو بات مولانا نے کہی ہے بالکل درستہ ہے قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی کبریائی بڑائی عظمت پاکیزگی یہ سارے صفات ایسی ہیں کہ ان کو شیعتین سننا نہیں پزن کرتے تو میرے عزیزوں میں اس میں بیان نہیں کرنا چاہتا لیکن مختصر آپ کو اتنا بتا دوں یہ جو تئیس منٹ اور دو سیکنڈ کی تئیس منٹ اور دو سیکنڈ کی آوڈیو جو آپ کو میں بھیج رہا ہوں اس کو دھیان سے سنی اور انشاءاللہ رقیہ شرعیہ کی جو تقریباً پینتالیس منٹ کی ہے کل کو میں بھیجوں گا اس کو جی جی اور میں نے اس کا تجربہ بہت کیا لیکن تجربہ آزمانے کیلئے نہیں مطلب کیا ہے اور کر کے عقیدے اور عقیدے کی پختگی سے کیا تو اس کے اثرات دے کہ بے انتہا اثر بلکل کے شرنقد اثر جیسے انہوں نے ایک بات کہی ہے بیان میں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیا اور سن لیا اور دیر تک سنا اور کچھ نہ ہوا تو سمجھ لو جادو نہیں ہے فلا نہیں ہے یہ نہیں ہے اثرات نہیں ہیں یہ بات فلکل حقیقت ہے اور سے سنیے گا میری بات مگر یہ شیعاتین ظالم جس کے بر مسلط ہوں یا سحر و جادو کے ذریعے سے وہ شیعاتین بھیجے گئے ہوں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ہی سننے ہی نہیں دیتے دل کو ایسا کریں گے یا رہاں میاں کچھ نہیں ہوگا سننے سے چھوڑو ایک دن سنا دو دن سنا پھر تب یہ تکتا ہے یا رہے یار کہاں یہ کوئی علاج اس طرح ہوتا ہے کہ یہ خود اس طرح قرآن سن لر علاج اتنا آسان تھوڑا یہ مجھے تو اتنے دنوں سے جادو ہے مطلب یہ ہے خلاص اے کلام کے جیسے مونا فرما رہے ہیں کہ گھنٹوں تک قرآن کو سنو اس قرقیہ کو سنو اس میں منزل کی آیتیں آیت سحر ہے آیت نظر بدر ہے اور آیت القرسی ہے اور وہ پوری منزل کی جو آیتیں ہیں وہ ساری ہیں جنات کے تعلق سے جو آیتیں ہیں وہ ساری ہیں تو نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل برداشت نہیں ہوتی بالکل میں نے خلیج کے ملکوں میں ہندو پاک میں بہت سو کو بتایا شروع کیا اور جرہا پابندی کی تو ایسی حالت ہو گئی جب بس مت پوچھئے بارہل چند ہدایات ہیں اس لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ دھیان سے سننے کے بعد پھر اس کو آپ آگے وہ کریں اس پر عمل کرنا ہے رقیہ شریعہ سننا ہے تو دوسری بات یہ ہے خود اگر پڑھا جائے تو اصل یہی ہے اقرب الیسنہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ خود پڑھیں اپنے اوپر دم کریں اور جتنا پڑھیں اس کے اثرات زیادہ ہوں گے پھر پڑھ کر دم بھی کر لینا چاہیے اور پانی پر بھی دم کر لیں اس کو بھی پھی لیں لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے یا تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے یا یہ کہ اتنا لمبا کون پڑھے گا ایک تھک جائے گا آدمی ہو جائے گا تو اس کو سنے سننے کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا بے حد فائدہ ہوگا بے حد اثر ہوگا اس کا بھی جب اثر ہو تو جیسے مولانا نے کہا ہے کہ طبیعت اگر بظاہر بگڑنے لگے تو یہ سمجھو دلیل ہے کہ ان چیزوں پر اثر ہو رہا ہے اور وہ اندر سے زخمی ہو رہی ہیں اس لیے وہ اپنے اثرات دکھا رہی ہے تو خوشی مناؤ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بسلبتہ اتنا عرض کروں گا کہ اگر کوئی دیندار عالم یا پڑھا لکھا آدمی یا مسجد کے امام یا قاری صاحب کوئی سے سمجھدار سے ان کو پاس بٹھا لو اس اعتبار سے کہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں پیش آئی لیکن یہ کہ چھوٹے مٹ کوئی ایسی بات ہو تو ذرا وہ سنبھال لیں یعنی یہ نہیں کہ وہ غشی کھا کے گر گیا اور ختم ہو گیا اور مر گیا نہیں لیکن سخت اگر جادو ہو ہے سخت اثرات ہو تو جب ان پر زد پڑے گی اور وہ نکلیں گے بدن سے تو ظاہر ہے کہ یہ شکلے تو پیش آتی ہے مگر میں آپ حضرات کو بالکل پورے یقین اور اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو رقیہ شرعیہ ہے اس کے پڑھ لینے کے بعد گھنٹوں تک سن لینے کے بعد بالکل واضح طور پر یا درد ہوگا یا نیند آئے گی یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا یا چیخے یا ناپسندیدگی یا غصہ بند کرو اسے کیا شلا دیا دھرمیاں بند کرو نا کچھ نہیں ہوگا مجھے اس سے ایسی ایسی باتیں شروع ہوتی ہیں وہ ایسے ہیں جیسے امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا تھا کہ اببہ یہ جنات انسان کے بدن میں نہیں آتے کچھ لوگ یہ کہتے تو جواب کیا دیا امام احمد بن حنبل نے وہ جن ہی بول لہا ہے اس آدمی کی زبانی کہ ہم کسی کو پر اندر داخل نہیں ہوتے ہیں تو جب اس آدمی یوں کہے ان سے کچھ نہیں ہوتا کیوں خامخواہ قرآن چلا دیا آرہ مجھے کوئی ہو نہیں ہوگا چھوڑو نا سمجھو اندر سے وہی بول لہا ہے سمجھ لو میرے بھائیو بس آج یہ دو باتیں بھیجنے کے بعد یہ بیان اور کل کو رقیہ شریعہ بھیجنے کے بعد ہمارا مضمون پائے اختتام کو پہنچ جائے گا اس کی تمام قسطیں اس کے بعد میں اپنا ایک پرچہ بھیجوں گا اس پرچے کے اندر وہی لکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ کل کو پرسو کو ہی ہم بھیجوا دیں گے ساتھ میں بس سمجھو کہ اس کے بعد دو دن تین دن کے بعد ہم اپنا نیا دوسرا عنوان شروع کریں گے تو یقین کی پختگی ہونی چاہیے قوت اعتقاد و اعتماد ہو اور گھبراہت بلکل نہ ہو اور اگر کوئی امام یا سمجھدار آدمی ہو مضبوط سا بہادر سا تو ایسا بھی ہونا چاہیے تو زیادہ نفع کی بات ہے لیکن قرآن سے علاج بلکل علاج ان آیتوں کا اثر بلکل اثر ہے ضروری آیتیں معصر ہوتی ہیں جی 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 تو پابندی زن کو جی سے مولانا نے فرمایا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ دنوں کا ہے تو سات دن لگے دس دن لگے پندرہ دن لگے لیکن آپ سنتے رہے اللہ کا کلام ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ چیزیں صاف ہو جائے بدن سے تو صبح و شام اپنا وہ ترتیب بنا لے جی پڑھنے کی اور جو سنت کے مطابق صبح کو پڑھنا ہے مغرب بات پڑھنا ہے عشاء کے بعد پڑھنا ہے سوتے وقت میں انشاءاللہ بلکل حفاظت کی زندگی گزرے گی آفیت کی اللہ تعالی میری آپ کے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے اپنے رحمت سے فضل کا کرم کا معاملہ فرمائے بس یہ باتیں عرض کرنی تھی میں نے کہا اس اوڈیو کو تو بھیجوں لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بھی بتا دوں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ